ہلا دوستو تو دوستو آج کے ہم لوگ کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حسمت اللہ شہی تھی کہ ڈبل سنچوری کے بارے میں جی ہاں دوستو اس کا افقان اور حسمت اللہ شہی تھی کے ساتھ اتنی اچھے زیادہ داری ہوئی تھی کہ حسمت اللہ شہی تھی نے اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے ڈبل سنچوری مار ڈالی اور دوستو آج کے ہم لوگ کے اس ویڈیو میں ان کی ڈبل سنچوری کے لئے کے ایپارے میں چجھک کرنے والے ہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو انتقصر دیکھیں کا امید کرتا ہو کہ آپ کو اس ویڈیو میں مزا آنے والا ہے تو چلی دوستو اب ہم لوگ اس ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو اسمت اللہ شہیدی کا پچاسہ بناتا وہ کتنی کے اندوں میں بنا تھا تو دوستو اسمت اللہ شہیدی کا پچاسہ بناتا کل 154 کے اندوں میں اور دوستو ان کے اس پچاسے میں کل 6 چک کے شامل تھے لیکن دوستو ان کے اس پچاسے میں ایک بھی چھک کر شامل نہیں تھا اور دوستو اگر بات کرتے ہیں اسٹیگریٹ کی تو دوستو ان کا اسٹیگریٹ تھا اسمت اللہ شہیدی کا 33.12 کا جو کی دوستو اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی کندی اسٹیگریٹ بھی مانی جائے گی دوستو اگر جی تھوڑا سا عورتش کھیل دیتے تو میرے حساب سے ان کی اسٹیگریٹ نوربہ ہو جاتی لیکن دوستو جی اسٹیگریٹ بڑی ہی کم ہے ٹیسٹ میچ میں بھی تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے اسمت اللہ شہیدی کے پچاسے کے پارے میں تو اب ہم لو بات کر لیتے ہیں اسمت اللہ شہیدی کے شتک کے پارے میں تو دوستو اسمت اللہ شہیدی کا شتک بناتا دوستو جی سیف نے یہ بہت سادہ کندے ہے اور اگر بات کرے کی ہمت اللہ شہیدی نے کتنے چکے چکے مارے اپنے شتک کے وقت تو دوستو اسمت اللہ شہیدی نے اپنے شتک کے وقت کوئی پارا چکے مارے تھے اور انہوں نے ایک بھی چکہ نہیں مارا تھا اپنے شتک پناتے وقت اور دوستو اگر بات کرتے ہیں اسمت اللہ شہیدی کی تو دوستو اسمت اللہ شہیدی کی اسمت اللہ شہیدی کی 36.23 کی جو کی دوستو دیکھا چاہے تو انہوں نے تھوڑا ساتے چھوڑ کھلائے لیکن یہ بھی تھوڑی سی قدی اسمت اللہ شہیدی کی مانی چاہے گی تو دوستو یہ تو پاہت کر لیے ہم نے اسمت اللہ شہیدی کی سنچوری کی بات تو دوستو اب ہم نے بات کر لیتے ہیں اسمت اللہ شہیدی کی 1.5 سنچوری کے بارے میں تو دوستو اسمت اللہ شہیدی کا 1.5 سنچوری بنان تھا کل 382 قندوں میں اور دوستو ان کے اس 1.5 سنچوری میں کل 17 چکے شامل تھے دیکھیں ان کے 1.5 سنچوری میں کل ایک چھکا شامل تھا دوستو یہاں پہ ایک بھی چھکا شامل نہیں تھا یعنی دوستو اسمت اللہ شہیدی نے 30 سے 50 سا بناتے وقت یہ چھکا مارا تھا اور یہ چھکا آپ کو آخری کے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ہی اور اگر بات کرتے ہیں اسمت اللہ شہیدی کے اسٹرائیگریٹ کے بارے میں تو دوستو ان کا اسٹرائیگریٹ تھا 39.27 کا جو کہ دوستو اگر دیکھ کر چاہے تو دھوڑی سی اچھی اسٹرائیگریٹ مانی چاہے گی جے ٹیسٹ میچ میں تو دوستو یہ تو بات کر لیے ہم نے اسمت اللہ شہیدی کے ون انتہا ہف سنچوری کے پارے میں تو دوستو اب ہم لو بات کر لیتے ہیں اسمت اللہ شہیدی کے ڈبل سنچوری کے پارے میں تو دوستو اسمت اللہ شہیدی کے ڈبل سنچوری پر نہیں تھی 443 قندوں میں اور دوستو اسمت اللہ شہیدی کے ڈبل سنچوری میں کل 21 چوک کے شامل تھے لیکن دوستو ان کی سنچوری میں سیف اور سیف ایک ہی چھکا شامل تھا ون ڈبل سنچوری میں یعنی اور دوستو اگر بات کرے اسٹرائی گریٹ کی تو دوستو حسمت اللہ اسٹرائی گریٹ کا اسٹرائی گریٹ تھا 45.15 کا جو کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو نون مصیر اسٹرائی گریٹ مانی جائے گی یہ ٹیسٹ میچ میں اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوگے جیسی ہی پچاس کے بعد دوستو بنائے تھا ویسے ہی حسمت اللہ شہیدی کی اسٹرائی گریٹ بھی اکے بڑھتی گئی جو کی اچھی بات ہے دوستو جیسے تو بات کر لی ہم نے حسمت اللہ شہیدی کے ڈبل سنچوری کی تو اب ہم لو بات کر لیتا ہے حسمت اللہ شہیدی کے پورے کے پورے ٹوٹل اسکور کی دوستو جو آپ نے حسمت اللہ شہیدی کا ٹوٹل سنا تھا ولیب جو ڈبل سنچوری سنی تھی وہی ان کا ٹوٹل اسکورے انہوں نے کل دو سو رنی بنائے تھے فہنے فٹی تھی گندوں میں انہوں نے اکی چوکے ایک چھکے ہی مارے تھے ان کی اسے گیٹ بھی سیمی تھی فٹی فائف پونٹ پونٹ فائف کی دوستو تو اب یہ تیکھ لیتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہوئے تھے کہ نہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حسمت اللہ شہیدی آخری تک نوٹ آف رہے تھے ان کی ایننگس کو ٹکلیٹ کر دیا تھا دوستو میرے کہنے کا مطلب تھا ان کی ایننگس نہیں بلکہ افکارستان نے اپنی ایننگس کو ٹکلیٹ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے پاس سو چالی سے بھی ساتھ رن بنا لیے تھے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کیسے مارا اثر تل جائی تھی نے وہ بڑا چھکا دوستو ویسے وہ زیادہ بڑا نہیں تھا موسیقی موسیقی موسیقی